یلالا لفظ یلالا لفظ یلالا لفظ یلالا لفظ یلالا لفظ اور یہ فرمایا کہ جس پر حج فرض ہے اس کے باوجود اگر وہ حج نہیں کرتا ہے تو بہت سخت وعید ہے آقا مدینہ تاجدار حرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکان یہودیاں او نصرانیاں جس پر حج فرض ہے اگر وہ حج نہیں کرتا ہے تو فرمایا کہ وہ چاہے یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے وہ مجھ میں سے گویا ہے ہی نہیں وہ لاکھ کہے کہ میں امتی ہوں اتنی سخت وعید اور جس پر قربانی واجب ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مَوَجَدَ سَعْتًا فَلَمْ يُزَحْئِ فَلَا يَحْضُرْ مُسَلْنَانَ جس کے پاس گنجائش ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا ہے جس پر قربانی واجب ہے وہ قربانی نہیں کرتا ہے ٹال مٹول کرتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا يحضر مسلانہ وہ عیدگاہ کے قریب تک کے نہ آئے اس کو اس کی عیدگاہ کی خوشبو تک کے نہ لگے وہ یہ خوشیوں میں شریک نہ ہو سکے اس لیے کہ وہ اتنا بڑا جرم و پاپ کر رہا ہے اتنا بڑا سنگین گناہ کر رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر قربانی واجب قرار دی دی ہے اور آپ قربانی واجب قربانی کو ٹال مٹول کر رہے ہیں اللہ کو یہ پسند نہیں ہے اب حج اور قربانی کا کوئی بدل ہو سکتا ہے یا نہیں تو صاف جواب تمام علماء اکرام کا تمام مسالک کا یہ ہے کہ حج کا کوئی بدل نہیں ہے اور قربانی کا بھی کوئی بدل نہیں ہے آپ ان دنوں میں قربانی کے دنوں میں اگر قربانی نہیں کرتے ہیں تو وعید آپ کے لیے تاقب کر رہی ہے سنگین جرم کر رہے ہیں آپ گناہ کر رہے ہیں جیسے ایک شخص کے اوپر بہت ساری چیزیں جو ہے ذمہ داری کے طور پر وہ ذمہ داری نبھاتا نہیں ہے تو مخلوق جیسے لان تان کرتی ہے تنز کرتی ہے اس کو نشانہ بناتی ہے اسی طریقے سے خالق کی نگاہ میں وہ شخص جو ہے پسند دیدہ نہیں ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں قربانی کا کوئی بدل نہیں ہے ابھی اس دنوں میں بہت سارے لوگوں نے فتاوے ادھر ادھر تلاش کرے ایک فتوے کا چرچہ ہے لیکن اگر آپ غور کریں گے تو اس فتوے میں جامع نظامیہ کے فتوے میں بھی انہوں نے ڈائریک یہ نہیں کہا ہے کہ قربانی کے بجائے جو ہے آپ یتیموں غریبوں کو جو ہے تو مال دے دیجئے تقسیم کر دیجئے اس کی رقم دے دیجئے یہ نہیں فرمایا بلکہ میری معلومات کی حد تک کہ انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ قربانی کے عیام میں قربانی دینا چاہیے لیکن اگر ان تین دنوں میں قربانی نہ دے سکے تو نہ دے سکے تو پھر آپ یہ رقم کو جو ہے غریب غربوں میں تقسیم کر دیں بھئی نہیں دے سکے تو کیا مطلب ہے کیا لاک ڈاؤن میں جو ہے قربانی کے لیے ممانیت ہے نہیں ہے آپ قربانی کر سکتے ہیں آپ گھر پر قربانی کر سکتے ہیں نمازیں پڑھ سکتے ہیں ساری چیزیں کر سکتے ہیں لیکن اس کی رقم آپ دوسرے کو نہیں دے سکتے ہاں وہ قربانی جو ہر سال آپ نفل قربانی کیا کرتے تھے کچھ لوگ اپنے والدین کی طرف سے کچھ لوگ آقا مدینہ سرکار دوالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے تھے نفل قربانی دینے والوں کے لیے اس حالات میں ان حالات میں تمام علماء اکرام مفتیان اعظام آپ کو یہی مشورہ دیں گے کہ آپ کو نفل قربانی نہ کریں نفل قربانی کی رقم جو ہے غریب غرباؤں میں تقسیم کریں پریشان ہاں لوگوں کی مدد کریں مرکز تغف زیدی یہ دی کا ترجمہ ہے مرکز تغف زیدی مرکز تغف زیدی